اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے والو کے بارے میں والو کیا ہوتا ہے والو کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے اور والو کی بیسک کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اور پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ ٹائپ آف والو کو چیک کریں گے ان کی اوپننگ اور کلوزنگ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ ان تک یہ نالج پہنچتی رہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وال وال ایک ایسا ڈیوائیس ہے جو کہ ریگولیٹ کنٹرول یا ڈیریک کرتا ہے فلویڈ لیکویڈ گیسز یا اسٹیم کو یہ کیا کرتا ہے یہ اوپننگ کلوزنگ پارشلی ابسٹرکٹ کرتا ہے فلو کو یا سیفٹی بھی دیتا ہے وال کے فنکشن کیا کیا ہوتی ہیں اپلیکیشن سٹارٹ اور سٹاپنگ دا فلو ریڈیوز اور انکریز دا فلو ریگولیٹنگ فلو اینڈ پریشر کنٹرولنگ دا ڈیریکشن آف فلو ریلیوینگ پریشر اور ویکیوم مطلب پریشر کو ریلیز کرنا یا ویکیوم میں بھی یوز ہوتا ہے تو یہ بیسک فنکشن ہوتے ہیں وال کے آگے آجائیں وال اوپننگ کلوزنگ میتھرڈ اس میں دو میتھرڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ملٹی ٹرن والز دوسرا ہوتا ہے کوارٹر ٹرن مطلب ٹرن مطلب گھومانا ایک کو سکرو ٹرائیور کی طرح اللہ تول ہم گھوماتے رہتے ہیں اور دوسرے کو کوارٹر ٹرن مطلب آدھا ٹرن دیتے ہیں نائنٹی ڈگری کا آگے تین ٹائپس آف ایکچویشن ہوتی ہے ایکچویشن مینز کس کس طریقے سے کھولا جاتا ہے ایک ہے مینیوال جس کو ہینڈ یا لیور یا گیئر یا چین وغیرہ سے کرتے ہیں دوسرا موسٹ امپورٹنڈ ہے ایکچویٹڈ ایکچویٹڈ ہوتا ہے الیکٹرکل موٹر سے ایئر یا نومیٹک سیسٹم سے ہیڈرالک سیسٹم سے سولینائٹ سیسٹم سے ان ان سے اس کو کھولا جاتا ہے مطلب اوپر ایکچویٹر ان ٹائپ کا ہوتا ہے اسے ہم وال کو اوپن یا کلوز کرتے ہیں ایکچویٹڈ ٹائپ میں ہم ریموٹلی بھی اس کو آن آف کر سکتے ہیں دوسرا ہے آٹومیٹک آٹومیٹک ہوتا ہے ریلیف وال یا چیک وال یہ آٹومیٹک ہوتا ہے ایک لیمٹ سیٹ ہوتی ہے اسی پہ آٹومیٹک آن آف ہوتا ہے آگے ٹائپس ہیں اس کی بال وال بٹر فلائے وال گیٹ وال چیک وال گلوب وال نیڈل وال پریشر ریلیف یا پریشر سیفٹی وال تو یہ بیسک ٹائپ ہیں آئیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں بال وال سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بال وال ہے اس کا بال نام کیوں ہے اس کے اندر جو ڈسک ہوتی ہے وہ بال شیپ کی ہوتی ہے اوکے یہ کوارٹر ٹرن وال ہوتا ہے مطلب اس کو نائنٹی ڈگری پہ گھوماتے ہیں تو یہ اوپن ہوگا یہ دیکھیں ہم اوپن کر رہے ہیں ابھی کلوز ہے یہ اوپن میں کھل گیا ٹھیک ہے بال ٹائپ ڈسک ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ پورا بال وہ اس کو بند کروا دیتا ہے دوسری ٹائپ اسی بال میں ہول ہوتا ہے جب کھولتے ہیں تو وہ پاتھ دیتا ہے جس سے ہمارا فلو پاس ہوتا ہے اوکے یہ دیکھیں کوارٹر ٹرن اس کا ہنڈل ہے نائنٹی ڈگری پہ اوپن کلوز ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ مٹیریل میں ڈیفرنٹ سائزز میں آتے ہیں بہت بڑی سائز بھی آتے ہیں چھوٹے بھی آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پی پی آر پائپنگ کا ہے یہ سین میں بال وال ہے پی پی آر میں یوز ہوتا ہے اور یہ پی وی سی میں ہے اس میں بھی اندر بال ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے اوپن کلوز ہوتا ہے اوکے ہو گیا ڈیفرنٹ مٹیریل میں آتا ہے تو بال وال کی پہچان یہ ہی ہے اس کے اندر جو ڈسک ہوتی ہے وہ بال شیپ کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور ٹائپ ہے یہ مٹیریل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ٹائپ ہو ہی ہے یہ ٹو وے ہے اوکے اس میں ٹو وے مطلب ہماری مرضی ہے جس طرف بھی ہم آن کریں اس کے ٹو آؤپوٹ ہیں ایک انپوٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بال ہے اس کے اندر بال ہے اوپننگ کلوزنگ کے لیے بال یوز ہوتا ہے نیکسٹ آجائیں نیکسٹ ہے بٹر فلائے وال اس کو کہتے ہیں بٹر فلائے وال یہ جو ہوتا ہے تھک ہوتا ہے مینز پتلا ہوتا ہے کمپیکٹ اس کی سائز ہوتی ہے جو اس کی اوپننگ کلوزنگ ڈسک ہوتی ہے وہ بٹر فلائے کی طرح ہوتی ہے جیسے بٹر فلائے کہتے ہیں تطلی کو جیسے اڑتی ہے اسی طریقے سے اس کا اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسک اس کی موو ہو رہی ہے اوکے یہ اس طریقے سے اوپن ہوتا ہے اور پھر کلوز ہو جاتا ہے اب یہ بھی اس ٹائپ کا جو اس کا لیوار ہے یہ کوارٹر ٹرن ہے کوارٹر مطلب نائنٹی ڈگری پہ یہ اوپن کلوز ہو رہا ہے فل اس کو راؤنڈ نہیں لگ رہا میں نے بڑی سائز میں بٹر فلائے وال دیکھے ہیں جو کہ ملٹی ٹرن میں بھی آتے ہیں موٹر ایکچوئیٹڈ وہ میں نے خود اس پہ کام کیا ہے تو یہ ہے بٹر فلائے وال اس کو کہتے ہیں آپ دیکھ لیں یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ فل ہول اس کا نہیں ملتا بیچ میں سنٹر میں یہ رہتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے تھے کھلتے ہوئے آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا انگل بھی دیا ہوا ہے زیرو سے نائنٹی ڈگری تک یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اوکے اس کو کہتے ہیں بٹر فلائے نیکسٹ ہے گیٹ وال کیا ہوتا ہے اس کی جو ڈسک ہوتی ہے وہ گیٹ شیپ کی ہوتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی ہم اس کو اوپن کلوز کریں گے یہ دیکھیں یہ گیٹ ٹائپ ہے اب یہ دیکھیں یہ یہ ملٹی ٹرن وال ہے اس کے ملٹی ٹرن ملٹی ٹرن زیادہ دفعہ اوپر گھما رہے ہیں تو یہ آن آف ہو رہا ہے اوکے یہ دیکھیں یہ اس کی گیٹ شیپ کی ڈسک ہوتی ہے جیسے گیٹ ہم آپ دکانوں کے شٹر دیکھیں ہوں گے نیچے آتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں گیٹ اس کی جو ڈسک ہے گیٹ شیپ ہے ایک اور خصوصیت آپ اس کو کسی بھی ڈائریکشن سے فلو دے سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا گلوو وال اوکے جیسا کہ اس کے آپ ہینڈل سے پہچان سکتے ہیں یہ بھی ملٹی ٹرن وال ہے اس کے ہینڈل کو یا ویل کو گھمانا پڑتا ہے اس کو آن آف کرنے کے لیے اس کے اندر ڈسک ہوتی ہے جو کہ آپ پینڈ ڈاؤن ہوتی ہے یہ بھی لینئر موشن وال ہوتا ہے اوکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کھل رہا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں انگل ٹائپ ہوتی ہیں زیڈ اور وائی شیپ میں بھی یہ وال آتے ہیں اور یہ ملٹی یوز ہوتے ہیں تقریبا ہر ٹائپ کی سروس میں اوکے یہ دیکھیں یہ اس کی ڈسک ہوتی ہے یہ ہم نے کھولی ہے تو نیچے اس کو پاتھ مل گیا ہے اوکے یہ ہے گلوو وال ہم ایک دفعہ اس کو بند کریں گے کلوز کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ڈسک نیچے جائے گی تو اس کا پاتھ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا یہ کنٹرول میں اچھا یوز ہوتا ہے اس وال کا اس ٹائپ کا فلو کے کنٹرول میں ٹھیک ہے بلکل سیل ہو جاتا ہے یہ اس طریقے سے ایک دفعہ پھر دیکھیں یہ اوپن ہوتا ہے اوکے ہو گیا نیکسٹ ہے ہمارا نیڈل وال نیڈل وال ایک پرسائز کنٹرول وال ہوتا ہے جو کہ سپیشل ڈیزائن کیا گیا ہے سمال ٹیوبنگ یا سمال پائپنگ سسٹم یا انسٹرومنٹ کی آئیسولیشن کے لیے اس کے اندر نیڈل ہوتی ہے نیڈل مطلب سوئی سوئی شیپ ہوتی ہے اوپن کلوز میں وہ نیڈل اوپر ہوتی ہے ہول سے اور ان ہوتی ہے اسی سے ہمارا فلو کنٹرول ہوتا ہے اکثر انسٹرومنٹ پریشر گیج فلو ٹرانسٹر کے ساتھ یہ آئیسولیشن میں بھی لگتی ہے اوکے نیڈل ہوتی ہے یہ ایک اور دیکھیں یہ بھی نیڈل وال ہے اس کی نیڈل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں تو یہ اوپر ہو رہی ہے اوکے نیڈل ہے بیچ میں تو یہ جو ہے یہ آن آف کرتی ہے یہ پاتھ دیتی ہے اب ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیڈل آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ جا کے اس کو فکس کر دیتی ہے اوکے یہ اس کی سائن بھی ہے ریگولیٹ بھی کرتی ہے یہ ہمارے مینی فولڈ وغیرہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے چیک وال چیک وال اس کو نان ریٹرن وال بھی کہتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک سائٹ سے فلو پاس کرتا ہے دوسری سے یہ آنے نہیں دیتا بیک فلو نہیں آنے دیتا ریٹرن جو ہے وہ نہیں آنے دیتا یہ اس کی ایسی شیپ ہوتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے پریشر آئے گا تو کھلے گا جب دوسری سائٹ سے آئے گا تو یہ نہیں ہوگا اس کی شیپ یا اندر سے ڈیزائن ایسی ہوتی ہے یہ آٹومیٹک ہوتا ہے ہم اس کو ہاتھ سے نہیں اوپن کلوز کرتے یہ اکثر ہماری پائپ لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ گریوٹی ہوتی ہے یہ بھی بڑی سائز کا ہے یہ بھی چیک وال اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے ہمارا اس کو پاتھ مل رہا ہے دوسری سائٹ سے اگر ہم اند کریں گے وہ نہیں ہوگا اس کو نان ریٹرن وال بھی کہتے ہیں یہ لال والا لال کی نشانی ہماری فائر فائٹنگ میں یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے چیک وال یا نان ریٹرن وال نیکسٹ ہے پریشر ریلیف وال یا پریشر سیفٹی وال یہ جو آپ کو لال والا بڑا دیکھ رہا ہے یہ ہے پریشر ریڈیوسنگ وال پریشر ریڈیوسنگ وال تو اس کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ان پہ پریشر ایک ہوتا ہے آؤٹ پہ ہم اس پہ خود ایڈجسٹ کرتے ہیں میں کتنا چاہیے اوکے یہ نیکسٹ ہے یہ بھی پریشر ریلیف وال ہے یہ دیکھ لیں اس کی بھی ایک لیمٹ سیٹ ہوتی ہے اور اس میں یہ لیور یا ہینڈل ہے جس سے ہم ہاتھ سے اس کو ریلیز کرتے ہیں یہ ویکیومنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جیسے اس کی سیٹ ویلیو ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ٹویل پوائنٹ فائیو ہے ٹویل پوائنٹ فائیو تک یہ چلے گا اس سے اوپر پریشر ہوگا تو یہ کیا کرے گا یہ پریشر کو ریلیز کر دے گا اوکے یہ ہینڈل بھی ہے میں پریکٹیکلی ایک دکھاؤں گا ہماری سائٹ پہ اسی بڑی سائز کا کیسے وہ یوز ہوتا ہے ویکیوم کیسے کرتے ہیں اوکے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک بڑے سائز کا پریشر ریلیف وال ہے یہ ہماری پائیپ لائن ہے ہم اس کو ویکیوم کر رہے ہیں یہ خاص طور پہ جب کوئی پائیپ لائنٹ کھولتے ہیں کوئی ٹوپینٹ نکالتے ہیں تو لائن فلنگ میں ویکیوم یعنی اس کی ائر نکالی جاتی ہے تو اس کو مینیولی ہم اس کی ائر نکال رہے ہیں آپ لوگ ساؤنڈ بھی بیک گراؤنڈ میں سن رہے ہوں گے یہ ائر نکل کے جب وارٹر آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں پانی آنا شروع ہو گیا ہے مطلب لائن کو ہم نے ویکیوم کیا اس کی ائر خالی کر دی لائن فل کرنے کے لئے اس میں بھی یہ سیفٹی ریلیف وال یوز ہوتا ہے یہ آٹومیٹک بھی سیٹ ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری والز کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی اور کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ